اسلام علیکم کیا آلہ سارے ویورز کا امید احریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہے چکن چیز سینڈوچ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے بہت ہی ایزی طریقے سے یہ سینڈوچ بنتے ہیں وہ بہت مزی کے بنتے ہیں چکن چیز سینڈوچ کی ریسپی جو ہے کلاب سینڈوچ کی ریسپی سے مختلف ہے اور اگر آپ کلاب سینڈوچ کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر مجھود ہے وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی وہ بہت مزی کے سینڈوچ بنتے ہیں اور بہت ایزی طریقے سے وہ بان جاتے ہیں لیکن آج میں چکن چیز سینڈوچ بنا رہی ہوں تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں چکن چیز سینڈوچ کی سب سے پہلے ہم سٹفنگ بنائیں گے اور میں یہ گرین انین سٹفنگ میں استعمال کر رہی ہوں آپ یہ والی انین بھی سٹفنگ میں استعمال کر سکتے ہیں مسالہ جاتا ہم استعمال کریں گے ہم سٹفنگ نا رہے ہیں اور چکن جو ہے وہ بھی میں بونلیس لے رہی ہوں پین میں دو ٹیبل سپونڈ میں نے اولیوئل ڈالا ہے اور یہ پیاز میں نے شامل کر لیے ہیں اب دو سو گرام میں نے چکن شامل کیا ہے بونلیس چکن چکن کو میں نے تقریبا ڈیڈ منٹ تک پرائے کیا ہے اور میں مسالہ جات شامل کروں گی یہ چلا گیا نمک اور یہ کشمیری لال مچ کا پاورڈر پاوری مچ بھی میں نے ڈال دی ہے یہ خوشک دنیا پاورڈر چلا گیا کوانٹٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جی شامل کر سکتے ہیں اب میں دو ٹیبل سپونڈ کمارٹر پیسٹ شامل کروں گی آپ کیچپ بھی شامل کر سکتے ہیں کمارٹر پیسٹ بھی میں نے شامل کر لی ہے اور آپ اسٹفنگ میں شملا مچوں گرا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں چارمنٹ کے لیے کور کروں گی چکن جو اکشے سے گال جائے چکنیں بہت ہی جلدی گال جانا ہے کیونکہ بون لیسٹ چکن ہے چلیں جی سٹفنگ ریڈی ہو چکی ہے اب میں یہ جو گرین آمین ہے یہ دا رہی ہیں اب یہ تھوڑا سا دنیا میں ڈالوں گی کارٹ کے سٹفنگ میں اور یہ دیکھیں کتنا فریش دنیا ہے یہ میری فرینڈ ہے انڈیا سے تو انہوں نے مجھے بیجا تھا یہ دیکھیں اور اس کی یقین کریں خشبو بھی اتنی پیاری ہے اور ساتھ جو ہے انہوں نے پپیتہ بھیجا تھا اور یہ دنیا بھیجا تھا جو ہے گارون انہیں اگایا ہوگا ہے دنیا تو جو ہے اسی لیے اس کی اتنی زیادہ حشبو ہے یہ میں نے جو ہے اون والی ٹرے لے لی ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ میں ایلمونیوں فوائل جو ہے یہ لگا رہی ہوں میں ان سینڈویچ کو جو ہے اون میں بیک کر رہی ہوں آپ جو ہے تبہ پار بھی کر سکتے ہیں فرائی پین میں بھی کر سکتے ہیں میں بھی توے پار بھی کرتی ہوتی ہوں اور فرائی پین میں بھی کرتی ہوتی ہوں اور اوون میں بھی کرتی ہوں تو اوون کو جو ہے میں نے پری ہیٹو نے کے لگے راکھ دیا ہے اور انشاءاللہ یہ پانچ منٹ کے اندر جو ہے یہ تیار ہو جائیں گے سینڈوچ شلیں جی بریڈ میں نے لے لی ہے اور میں نے بریڈ کے کناری وغیرہ نہیں کٹے آپ چاہیں تو کٹ ستے ہیں یہاں پر بٹر وغیرہ لگا سکتے ہیں کیچپ لگا سکتے ہیں چٹنی وغیرہ لگانیاں تو لگا سکتے ہیں میں صرف جو ہے یہ سٹفنگ جو میں نے بنائی ہے یہ ہی لگاؤں گی سٹفنگ کے اوپر جو ہے میں یہ مزریلا چیز لگاؤں گی آپ سلائس چیز بھی لگا سکتے ہیں پہلے میں نے بریڈ کے اوپر سٹفنگ رکھی پھر جو ہے مزریلا چیز رکھی اور میں خوافوں کی مدد سے ہی چیز کو راک رہی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایسے میں اچھے سے پھیلا لوں گی سٹفنگ کے اوپر چلیں جی آپ جو ہے ہم دوبارہ رکھیں گے بریڈ سلائس آپ چاہیں تو مزید لیئر بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ آپ جو ہے سٹفنگ رکھیں پھر چیز رکھیں اس کے اوپر بھی بریڈ سلائس لگا سکتے ہیں یعنی کہ جس طرح مقلاب سینڈوچ بھی لگا سکتے ہیں اس طرح لیئرہ لگا سکتے ہیں بریڈ کے سلائس کے اوپر بھی چیز میں نے ڈال دی ہے اور اب یہ اوریگانو ڈالوں گی آپ چاہیں تو بلیک پیپر بھی ڈال سکتے ہیں دنیا ویرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے آپ ٹماٹر ویرہ کے سلائس بھی رکھ سکتے ہیں چلیں جی آپ میں اوپن میں رکھوں گی یہ ٹرے اور پانچ منٹ میں انشاءاللہ یہ اچھے سے بیک ہو جائیں گے یعنی کہ چیز ویرہ ہی ان کی آپ نے میلٹ کرنی ہے اور تھوڑے کرسپی بھی ہو جائیں گے یہ چیز ویرہ تو ہم نے آرے ڈیپ کھایا ہوا ہے اور دو سو ڈگری پہ ان کو میں نے ہی رکھا ہوا ہے پھر جیسے ہی دیار ہوتے ہیں پھر فائنل ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چکن چیز سینڈوچ ریڈی ہو چکے ہیں بہت ماشاءاللہ یہ مزے کے بنتے ہیں تو آپ نے ضرور ٹرائے کر رہے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو کرسپی کرسپی سی آئی ہے لوگ کناروں پہ یہ نہ آئے تو پھر ایسا کریں کہ کنارے بھی جو ہے آپ کاٹ سکتے ہیں کناری کاٹ کے تو اون میں راکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ پسند ہے تو اس لیے آپ نے کنارے نہیں کاٹے اور اگر آپ ان سینڈوچ کو پہلے بنا دیتے ہیں یعنی کہ آپ کے فیملی ممبرز گار نہیں ہیں تو گینٹا دا گینٹا دو گینٹے اگر پہلے بھی آپ بنا لیتے ہیں تو دوبارہ بھی اس کو اون میں گرم آپ کریں گے یا مائکرو میں گرم کریں گے تو ان کے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے ان میں کسی قسم کی چٹنی متر ہی استعمال بھی نہیں کیا اور سیلڈ ویرا کا استعمال بھی نہیں کیا کیونکہ کچھ ریشز کیوں کی ایسی جنیا ہے کہ انہیں گرم کرتے ہیں جو ہے Britt risk کرتے ہیں تو ان کے ٹیسٹ میں کافی فرق آ جاتا ہے لیکن ان کے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا موسیقی